یہ رائطہ مت پھیلائیے جو پاکستان نے پچھلے میچ میں پھیلائیا جیسا کہ ویرو ویرو نے کڑی نندہ کڑی نندہ اس بات کی کہ تین بال میں تین رن سے آپ اگر چیمپین ٹیم ہیں بننا چاہتے ہیں بڑی ٹیم ہیں تو آپ نہیں ہار سکتے بلکل نہیں ہار سکتے مطلب پاکستان ایک بار نہیں میں نے تو دو کس سے بتایا ایک بار انڈیا سے ہارا دو بال میں ایک رن چاہیے ہیں اور آپ نے ٹائے کرا دیا میچ اور سپر اوور میں بول آؤٹ میں ہار گئے اب دو ہزار سات کی بات دو ہزار سات کی بات اور پھر وہی چیز تین بول میں تین رن آپ کا بلے باز لپا مارنے جا رہا ہے چوکے سے ختم کرنے جا رہا ہے پھر اگلی بول پہ بھی پھر مارنے جا رہا ہے اور آؤٹ ہو گئے ہیں پھر نئے بیٹسمن سے کیسے امید کر سکتے ہیں کیونکہ اب تو رول بھی بدل گیا ہے نا چلو اگر محمد وسیم جونئر جو تھے وہ سٹرائک پر آتے تو امید تھی کہ بھی شاید وہ چوکہ مار دیتے یا دو رن لے لیتے تو میچ ٹائے ہو جاتا ٹائے ہوتا تو ضرور سپر اوور میں جی جاتا پاکستان لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے سپر اوور کی نوبت نہیں ہم پہلے ہی آر جائیں گے تو وہ کھڑی نندہ اس لیے کرنی پڑتی کہ جب ایک کوئی بھی ہو مطلب اگر آشیس نرہ بھی بلے بازی کر رہا تو ایک پر سکور موڈ دیکھتا ہے کتنے چاہیے ایک میں چار چاہیے تو وہ لپا گھمائے مارے ٹھیک ابھی چوکہ تو مار کے ہی آئے گا لیکن اگر ایک پہ ایک چاہیے تو وہ بھی سوچیں گے کیار ایک پہ ایک ہی تو چاہیے جائیں گے نون سٹرائک رینڈ کے پاس بولیں گے بائٹ پر لگے نہ لگے بھاگ جانا بس تو وہ کام تو یہ بھی کر سکتے ہیں اور بیٹسمن ہیں مطلب وہ بولر بھی نہیں ہیں بیٹسمن ہیں اس لئے مجھے بڑا گصہ آیا دکھ ہوا پاکستان کی کومن سنس ہونی چاہیے سوچ بول دکھانی چاہیے وہ بھی نہیں دکھائی تین پہ تین